السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم معاشرے اور سماج میں چھوٹے بچے سال دو سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑے بھی بانتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بھی عورتیں باننے کا احتمان کرتی ہیں کہ کالا دھاگا ان کے ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں اس کی حقیقت آج ہم سمجھتے ہیں کہ کالا دھاگا ہاتھ میں باندھنا کیسا ہے جائز ہے یا گناہ ہے آئیے اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے کلائی پر ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا جائز ہے یا گناہ ہے یاد رکھیں چھوٹے بچے ہوں یا اسی طریقے پر نوجوان ہوں آج کل جو فیشن ہے کہ ان کی کلائی پر کالا دھاگا چھوٹے بچوں کے عورتیں باندھ دیتی ہیں اور بڑے خود باندھتے ہیں اگر یہ اس نیت سے باندھا جا رہا ہے کہ اس کے باندھنے سے انسان کسی مصیبت سے بچا رہے گا یا اسی طریقے پر اس کے باندھنے سے انسان کو کوئی خیر اور کوئی فائدہ اور کوئی نفع پہنچے گا تو ایسے دھاگے کے باندھنا دھاگیا باندھنے کی بالکل اجازت نہیں اگر اس نیت سے یہ باندھا جا رہا ہے تو کہ اگر میں یہ دھاگا اپنے بچے کے باندھ دوں گی یا میں باندھ لوں گا تو میں فلا فلا مصیبت سے بچ جاؤں گا یا فلا فلا نفع فلا فلا فائدہ مجھے ہوگا اس نیت اور عقیدے کے ساتھ کوئی باندھے گا تو کلائی پر چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو کسی کے بھی دھاگا باندھنا جائز نہیں ہے بلکہ بعض شکلوں میں تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے شرک تک لے جاتا ہے اس لئے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے دھاگا باندھنے سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا اور دھاگا باندھنے سے کوئی نقصان ٹلے گا نہیں اگر اللہ نے تقدیر میں کسی نقصان کے آنہ لکھ دیا ہے تو یقین ہی آئے گا اور اگر اللہ تعالی نے تقدیر میں کسی فائدے کا نفع کا آنہ لکھ دیا ہے تو یقین ہی آئے گا چاہے آپ دھاگا باندھیں یا نہ باندھیں اس لئے اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ باندھے گا تو بہت بڑا گناہ ہے شرک تک انسان کو لے جاتا ہے اس لئے یہ دھاگا بالکل نہیں باندھنا چاہیے اور خاص طور پر آج کے زمانے میں تو یہ ہاتھ میں کلائی میں دھاگا کڑا پہننا یا اور پٹے ڈالنا یہ غیر مسلموں کی پہچان ہیں ان کا شعار ہے ان کے ہاتھوں میں اس طریقے کے کڑے اور دھاگے پڑے رہتے ہیں اب مسلمان لڑکے اور مسلمان بچے بھی ویسے ہی کرنے لگیں تو پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے اس لئے اپنے آپ کو ان سے الگ کرنے کے لئے اپنی پہچان الگ بنانی چاہیے ان کی پہچان پر ہمیں چلنا یہ کہاں کس مجداری ہے ہاں ایک شکل میں گنجائش ہے وہ بھی چھوٹے بچوں کے دھاگا باندھنے کی اور وہ بھی ہاتھ میں باندھنے کی نہیں گلے میں ڈال دیا جائے چھوٹے بچے ہیں نظرِ بد کے شکار ہو جاتے ہیں یا اور کوئی پریشانی ہیں اور اس دھاگے پر قرآن کریم کی آیت یا صورتیں یا کوئی دعا پڑھ کر کے وہ دھاگا چھوٹے بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ جائز ہے تاکہ نظرِ بد سے اور اسی طریقے پر بچے کے اوپر جو بری نظر لگ جاتی ہے یا اور کسی بیماری کے لئے اس نے بنایا ہے وہ اس بیماری سے یا نظرِ بد سے اور بری نظر سے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے باقی بڑوں کے لئے اس بات کی بلکل گنجائش نہیں ہے ان کو جو بڑے ہیں ان کو تو خود وہ دعائیں پڑھ کر کے احتمام کے ساتھ اپنی نظر یا اپنی پریشانی کے لئے اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگنی چاہیے دھاگے وغیرہ کے احتمام سے ان کو بچنا چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعائیں کے درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ